موسیقی اسلام علیکم ویوورز آج ہم آپ کو پنجا صاحب حسن عبدال کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے پنجا صاحب حسن عبدال کا انگریز دور میں کنٹرول ہندووں کے پاس تھا تقسیم ہند کے بعد اس کا انتظام حکومت پاکستان نے سنبھال لیا گردوارے کی دیکھوال کا انتظام پوری مذہبی رواداری کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ سر انجام دے رہی ہے گردوارے کا سب سے اہم مقام مچھلیوں سے بھرے طلاب میں یہ پتھر ہے جس پر گرونانک کے ہاتھ کا نشان ہے اس کی وجہ سے گردوارے کو پنجا صاحب کہا جاتا ہے یہاں آنے والے یاتری طلاب میں اشنان ضرور کرتے ہیں یہ اہم ترین مقامات میں شمار ہونے والا گردوارہ فن تعمیر کا شہکار ہے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ عمارت اپنی خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے ہیں بادشاہوں کے محلوں جیسا جلوہ اور عمارت کی بالکنیاں خوبصورت نقشوں نگار سے آراستہ گرونانک سے منصوب یہ ہے پنجا صاحب اٹھارہ سو تیس میں تعمیر کیے گے گردوارے کی تزین و عرائش نی جگہ قائم ہے ناظرین ہم گردوارہ پنجا صاحب میں اکھڑے ہیں حسن عبدال اور یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب عرص وغیرہ یا کوئی بھی تیوار ہوتا ہے یہاں پہ تو جو مہمان ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ ٹھرائے جاتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں پریتم سنگھ اور ان سے گردوارہ کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی گردوارہ سری پنجا صاحب یہاں پہ چار دروازیں ہندو مسلم سکھ حسائی کے لیے بابا گرنانک دیو جی کے در دروازے سب کے لیے کھلیں چوبیس گھنٹے یہاں پہ لنگر چلتا ہے اور مسافروں کے لیے جو باہر ممالک سے ہماری سکھ برادری کے یاتری آتے ہیں ان کے لیے کمروں کا انتظام اچھے رین سے ان کا انتظام بھی کیا گیا ہے گردوارہ سری پنجا صاحب ایک تاریخ کون جگہ ہے ان کو کوئی اگر مزید آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس چیز میں کمی ہے تو مزید کوئی کہنا چاہیں گے میرا یہ میسیج ہے یہ پیغام ہے کہ ہمارے پاس جو یاتری باہر سے آتے ہیں ہارٹ پیشنٹ ہے یا جوڑوں کے مریض ہیں یا استھما کے مریض ہیں اکثر ان لوگوں کو دوسری یا تیسری منزل پر روم یا کمرے دیے جاتے ہیں تو میری یہ خواست ہے کہ ان کو نیچے کمرے دیے جائیں جو بزرگ ہوتے ہیں یا لیڈیز ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی اوپر چڑھنے میں تو برائی مربانی یہ ہمارا مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے پہ انگلینڈ اور امریکہ اس کے علاوہ انڈیا سے افغانستان سے دبائی سے جہاں جہاں پہ گرنانک دام لیوہ گرسک ہیں دیشوں کے دیشوں سے آتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں پاک فوج زندہ باد اور پاک فوج کی اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں ہمیشہ اس ملک کے شانہ بشانہ ہیں ہر دکھ میں ہر سکھ میں اور اللہ تعالیٰ ان فوجیوں کو ہماری یہ دوائے اس بارگاہ میں کہ اسی طرح ان کے سر پہ اپنا میر بھرا ہاتھ رکھے ان کو اسی طرح ترقیہ فرمائے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد باہر سے میمان ہر طرح لوگ آ جاتے ہیں کسی مذہب پر یہ پبندی نہیں ہے یہ کون آسکتا ہے کوئی نہیں آسکتا سب آسکتا ہے ہر مذہب کے لیے یہ کھول ہے باہر سے جتے آ جاتا ہے ادھر کی پاکستانی جو اندرونی شہر سے آ رہا یا کراچی ہو گیا ہے سین سے آ گیا آس پاس جے پشاور سے لاہور سے ادھر لوگ آتے ہیں لنگر چک کے جاتے ہیں اور اس کے دنوں میں تو کافی رش ہوتا ہوگا وہ تو میلے میں بڑا رش ہوتا ہے ابھی پروگرام آ رہا ہے آج بھی جتا ایک آ رہا ہے راتی ٹیم پیس 86 بندے ہیں باہر سے آ رہا ہے یہ نہیں پتا کون سے ملک سے میرے خیال میں انڈیا سے اور باہر ملکوں سے کچھ بندے آ رہے ہیں ویزٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے ادھر پر دوارہ یاد رکھیں آج آ رہے ہیں آج آ رہے ہیں آج اب یہ گھنٹے یا ڈیٹ گھنٹے میں پہنچ جائے گا پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ پناگا ہے یہاں پر اقلیتیں اپنی مرضی سے ازادی کے ساتھ اپنے اپنے مذاہب کی عبادات کرتے ہیں پاکستانی حکومت نہ صرف اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے بلکہ انہیں مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے انہیں مذہبی اور شخصی ازادی حاصل ہوتی ہے پی عرصے سے یہاں پہ گورنمنٹ کے پولیس وغیرہ جو کہ آتے ہیں اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ کرتے ہیں ملکہ جب یہ آتری وغیرہ آتا ہے تب بھی ہمیں بہت تحفظ دیا جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ اچھا تحفظ دے رہی ہے ہمیں ہر قسم بھی سہولت دے رہی ہے سر ہم یہ مقتروکہ وغیرہ ملاک بورڈ کے سکوٹی کے ملازم ہیں سر ہم گدوارے کے سیوہ دار بھی ہیں اور گدوارے کے تمام سکوٹی کے انتظامات اور تمام جو یہ آتری آتے ہیں یہ مقتروکہ وغیرہ ملاک بورڈ ہی کرتا ہے اور یہ سکھوں کو مکمل تحفظ بھی دیتا ہے گنیج سریم صاحب اسلام علم کی حالے دارا شکری جی سب تو پہلا سسری اکال وغیرہ جی کا خالصہ وغیرہ جی کی فتح السلام علیکم اور تو انہوں پتا ہوئے گا میلے دے دوران انڈین تو یاتری آن دے نے کنیڈا دوں اور تھوڑی دیر بعد اور یاتری ساڑے کو لانگے ایک بڑا اچھا میسیج ہے اسی شکر گزاراں پاکستان دی گورمنٹ دا عمران خان صاحب دا جو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں سانو پاک فوج زندہ باد جو کہ ساڑی جانے سانو فخر ہے انہ دے انہ دے اندر ساڑی جانے میں ایک کہنا چاہنا انڈیا وال بھی کہ جو لانگا اون کھولے گا کرتار پور صاحب دا جو یاتری در آرہے ہیں وہ کرتار سپور صاحب بھی جانے گے ہو وزٹ کرنے گے ادھر بھی میں ایک میسیج دینا چاہنا جلد جلد انڈیا وال بھی ترقیاتی کام ہونتاں کہ انڈین یاتری بھی پاکستان آس اکانوسی رستے دے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر منیر خان اور ان سے پوچھتے ہیں گردوارہ پنجاز صاحب کے حوالے سے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے متروکہ وقف ہملاک بورڈ یہ فیڈل گورنمنٹ کے متحت آتا ہے اس کے دہت ہم ہندو سکھ کمیونٹیز کی جتنی بھی ورشی پلیسیز ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو پراپرٹیز اور اگری کلچر لینڈ ہے اس کے منیجمنٹ اور کنٹرول جہاں وہ ہمارے پاس ہے اس کی عمل کو آفٹر کر کے اس کا جو ہے نا خیال لگتے ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا سے اور اسپیشلی ہمدستان سے انڈیا سے سکھ یاسریز آتے ہیں یاترہ کے لیے وہ پاکستان میں مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ یاترہ کرتے ہیں ان میں ننکانہ صاحب گلدوارہ جنمستان ننکانہ صاحب ہے وہاں جاتے ہیں لہور میں گلدوارہ ڈیرہ صاحب ہے اور اس کے بعد سب سے مین جگہ جو ہے گلدوارہ پنجاز صاحب ہے یہاں پہ بھی سالانہ چار ان کے فنکشن ہوتے ہیں سکھوں کے تو وہ یہاں پہ آگے جو ہے وہ اپنا فنکشن سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ انڈیا کے علاوہ پوری دنیا سے کینیڈا انگلینڈ امریکہ اور آسٹریلیا وغیرے سے کافی سکھوں کی تعداد آتی ہے اور وہ یہاں پہ آگے وزٹ کرتے ہیں ان کے وزٹ کے دوران ان کی ورشپ کے دوران ہم ان کو انٹرٹین کٹتے ہیں تمام ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں ان کو ریزیڈنس فری دیتے ہیں ان کا لنگر جو ہے وہ فری ہوتا ہے اور ہر قسم کی ان کو فیسلٹیز ہم یہ پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہمارا مین فنکشن ہے دار صاحب دار صاحب یہ بتائے کہ اس کے دنوں میں یہاں پہ کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں جب ان کے ایکچولی مین تیم فنکشن چار فنکشن ہوتے ہیں سالانہ ان میں سے دو فنکشن جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں ایک ہے بابا گرو نانک صاحب ان کے جنم دن کا فنکشن جو کہ نومبر میں ہوتا ہے ہر سال تو اس میں اس دفعہ تو بورمنٹ جو ہے وہ پانچ سو پچاسمہ جنم دن ان کا سیلیبریٹ کر رہی ہے اور اس میں انڈیا سے تقریباً اباؤٹ ٹین تھاؤزنٹ سکش یاتریز آ رہے ہیں کہ جو ہے ہم اینوالی لاکھوں کرونا رویے خرچ کرتے ہیں اس کی مینٹیننس کے اوپر اس کی ڈویلمنٹ کے اوپر اس کی جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے چھوڑی موڈی ٹوڈ ٹوڈ ہوتی ہے اس کی رپیئر کرتے ہیں وائیڈ واش کرتے ہیں اور جو جو میٹرز ہیں کمروں کی کمی ہے جیسے ضرورت بڑھ دی ہے مزید کمرہ جات شرائنز وغیرہ ان کی جو ہے اس کو بناتے رہتے ہیں اور ڈویلمنٹ کا پروسس ساتھ ساتھ چلتا ہے اور برخصوص کرتا پور راداری کے حوالے سے یہ بہت خوش ہے کہ کرتا پور راداری کے آنے جانے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور انہوں نے پاک فوج اور پاکستانی گورمنٹ کا بہت تہ دل سے شکریہ دا کیا ہے اور اب ہمیں بھی اجازت دیجئے ناظرین خدا حافظ it is my request to Sikh community kindly subscribe, like and share our channel thanks